جو اوپر سے آڈر ہے اس کو گراؤنڈ میں لوگوں کے دوارہ میڈیا کے دوارہ پھلانا کہ یہاں نارملسی ہے ہمارا جو دعویٰ تھا کہ ہم نے تین سو ستر جو ہے یہ توڑا ہے اس کے بعد جو ہے ایک کشمیر کے اندر جو ہے بہار آئے گی ایک تیر دو ٹار کو ہٹا کے دیکھ لیجیے آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں نارملسی ہے کیا ہے دیکھئے جہاں دکھتا کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے یہ تین سو ستر کے بعد لوگوں کے اندر ایک تو خوب تھا خوب کے ساتھ ساتھ ایک دہشت بھی ہے دہشت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بیج میں بروسہ ڈلی کے ساتھ ٹوٹا ہے بنا نہیں دیکھئے یہ کرنی اور کتھنی میں بڑا انتر ہے سرکار کے جو بھی علاقار ہیں چاہے وہ ال جی صاحب ہیں چاہے وہ ایڈوائزر صاحب ہیں چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں ہر جلہ کے اندر اپنا اپنا ایک جلہ یکت رہتا ہے ان کا یہی پریاز ہے جو اوپر سے کاشن آئے جو اوپر سے آڈر ہے اس کو گراؤنڈ میں لوگوں کے دورہ میڈیا کے دورہ پھلانا کہ یہاں نارملسی ہے لیکن گراؤنڈ میں کچھ الگ ہے آپ دیکھئے پچھلے ایک مہنے میں تقریبا تقریبا بیس کلنگ ہو چکی ہیں کلنگ ملیٹنٹ کی ہو جا کلنگ کسی نارمل آدمی کی ہو ایک تو سیلیکٹیو کلنگ ہو رہی ہے یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دہشت گرد ہیں وہ بھی مر رہے ہیں کلنگ تو کلنگ ہے لیکن ہمارا جو دعویٰ تھا کہ ہم نے تین سو ستر جو ہے یہ توڑا ہے اس کے بعد جو ہے ایک کشمیر کے اندر جو ہے بہار آئے گی چاہے وہ ڈیولمنٹ کی ہو چاہے وہ نوکری کی ہو چاہے وہ پی آرائی ممبران کو دلی لے جا کے اتنے بڑے بڑے لوگوں سے جتنے بھی آل آور ورلڈ سے جتنے بھی ڈیلیگیشن آتے ہیں یہ پی آرائی ممبران جو ہے ان سے ملتے ہیں اور یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کشمیر کے اندر اور جمہو کے اندر جو ہے نارملسی ہے لیکن نارملسی والی جہاں دکھتا کوئی نہیں کیونکہ آپ ایک دن آپ دیکھ لیجئے نا آپ جہاں کشمیر کے اندر فور ٹیر سکوٹی کو آپ نے قائم رکھا ہوا ہے ایک ٹیر دو ٹار کو ہٹا کے دیکھ لیجئے آپ کو پتا چل جائے گا جہاں نارملسی ہے کیا ہے دیکھئے جہاں دکھتا کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے یہ میں صاف کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے دیکھیں لوگوں کے بیج میں ایک بشواس بھالی کرنی پڑے گی اخواروں میں ٹی وی میں بڑے بڑے پوسٹر دیکھیں آپ نارملسی نہیں لاسکتے آپ کو ایکچل میں لوگوں میں موس کنٹیکٹ پروگرام کرنا پڑے گا لوگوں کے دنوں کے ساتھ جننا پڑے گا تب ہی جا کے پتا چلے گا یہاں نارملسی ہے جا ملٹنسی ہے نارملسی تب ہی آئے گی دیکھئے تین سو ستر کے بعد لوگوں کے اندر ایک تو خوب تھا خوب کے ساتھ ساتھ ایک دہشت بھی ہے دہشت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بیج میں بھروسہ دلی کے ساتھ ٹوٹا ہے بنا نہیں آپ کو لگتا ہے نا یہ اب درون میں دیکھئے ہم آل جمہو کشمیر پنچائت کانفرنس ایک پنچائتو کا سنگٹن ہے وہ چلاتے ہیں ہم اوڑی سے کرنا سے لے کے کسٹوار بدروہ سے لے کے جمہو لغنپور تک پونچ تک جاتے ہیں ہر پی آرائز کو ملتے ہیں ہر سرپینچ کو ملتے ہیں لیکن ان کے اندر جو دکھایا گیا ہے وہ نہیں ہے بہت بڑا انتر ہے اب ہر لحاظ سے کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کو پک لیجئے پنچائتو کے اوپر جو نرندر بھائی موڈی جی کا پریاس رہا ہے وہ سرحن یہ رہا ہے اس میں کوئی دو شک نہیں ہے جو پردھان منتری سے نرندر موڈی جی کا پریاس جمہو کشمیر کے پرتی چاہے وہ پنچائتو میں ایمینڈمنٹ کا وہ سیونٹی تھری سیونٹی فور ایمینڈمنٹ کیا یہ بھی پورا شریف ان کو جاتا ہے آدھرنیے جو ہوم منسٹر ہیں ان کو جاتا ہے لیکن جو دلی سے فرمان آتے ہیں وہ فرمان یہاں کی بیوروکریسی جو ہے آگے آڑے آتی ہے مان لیجئے گورنر صاحب بھی وہ بھی سنسیر ہیں وہ بھی چاہتے ہیں نارمل سی آئے لیکن جب تک بیوروکریسی لوگوں کے بیچ میں دیکھیں ایک ڈپٹی کمیشنر ہوتا ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس کے نیچے کتنا بڑا میکمہ ہے آپ اگر دکھابہ کریں گے اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگا کے سرپنچوں پنچوں کو بیڈی سی ڈیڈی سو کٹھا کر کے باشن دیں گے ایسے نہیں ہونے والا جو گورنمنٹ کی پالیسی اینڈ پروگرام ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک جو چیئرمن آپ نے بنایا ہے ایک ڈیڈی سی کے الیکشن کروائے ہیں آپ نے ڈیڈی سی کے چیئرمن بنائے ہیں آپ نے ان کو دیا کیا بیوروکریسی تو ان کو مانتی نہیں آپ نے جتنے جتنے بڑا اتنا بڑا پورے ورلڈ میں دکھایا کہ ہم نے جو ہے جو گراؤنڈ کی ڈیموکریسی کو کشمیر کے اندر مجبوط کیا ہے ہم مانتے ہیں لیکن ان کو پاورے کتنی دی ہیں وہ پاورے تو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں باہو لوگ اور اس وقت جمہو کشمیر کے اندر پورا جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے کس کی بیوروکریسی کی کوئی ڈی سی کسی کو نہیں مان رہا کوئی ایس پی کسی کو نہیں مان رہا ایون کے ایک تحصیلدار کسی کو نہیں مان رہا ایک تحصیلدار ایک بی ڈی سی چیئرمن کو بولتا ہے اگر بی ڈی سی چیئرمن کسی تحصیلدار کو بولتا ہے یہ میرا کام ہے یہ لوگوں کے سمسے ہے اس کو حل کیجئے آپ جائیے وہاں جائیے اور تحصیلدار آگے سے کیا بولتا ہے باہو لوگ کیا بولتے آگے سے وہ کہتا ہے آپ کو اگر بات کرنی ہے تو کریے میرے پاس سمیں نہیں ہے آپ مجھے بتائیے جو انیشیٹیو مانیے پردار منطریسی نرندر موڈی جی نے لیا ہے کیا وہ جو جمہو کشمیر کی بیرو کسی ہے کیا اس کو ہنڈر کرتی ہے کیا اس کو ایمپلیمنٹ کرتی ہے بلکل نہیں کرتی سب پھراد ہے میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ جو دلی اور جمہو کے بیچ میں جو گیپ بڑا ہے اس میں پنچہتو کا بہت بڑا رول ہے مانیے پردار منطریسی نرندر موڈی جی پلی میں آئے آپ نے دیکھا کیا ہوا وہاں کتنے لوگوں کو بھر بھر کے بسوں میں لیا گیا لیکن بشواز بھالی کے لیے کوئی سسٹم اور پروگرام اور پالیسی نہیں چلائے گی لوگوں کو بشواز دلی کے پرتی درد ہو اس کے لیے بیوروکریسی کے چابی کو مروننا پڑے گا ادروائز بڑا مشکل ہے بڑا ٹف ہے لوگوں کا بشواز بھال کرنے کے لیے مانیے پردار منطریسی کو اپنے ٹروپس جو ہیں وہ بھیجنے پڑیں گے اپنے الگ الگ بیوروکریٹ بڑے بڑے الگ سٹیٹوں کے بیوروکریٹ جہاں بھیجیں اور وہ آکے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں پی آرائز کے ساتھ بیٹھیں کہ جہاں گراؤنڈ میں کیا دکت ہے اور آفیس میں کیا دکت ہے کیا لوگوں اور آفیس اور گراؤنڈ میں جو الیکٹر ریپرزنٹی ان کے ساتھ تالمیل ہے یا نہیں